ستر ہزار غلیس ترین فیرون کے جادوگر میدان جنگ میں ایک نبی کو ایک مباہد کو گرانے کے لیے بیٹھے ہیں وہ ستر ہزار جادوگروں نے جو ڈنڈے پھیکے وہ رسی پھیکی وہ اس وقت سہر تخیل ہو گیا جادو کی وجہ سے وہ لوگوں کو اور موسیٰ علیہ السلام کو سامپ دکھنا ہے ستر ہزار سامپ ہیں موسیٰ علیہ السلام نے اب بھاگے نہ پیچھے ستر ہزار آگے جادوگروں کے سامپ تھے موسیٰ جمعرہ اپنے اوپڑ اللہ کے اعتماد پر کھڑا رہا موسیٰ علیہ السلام غلوہ اور جیت تیری ہوگی در مرد آخری مقام آگے دریائے نیل پیچھے فیرون کی فوجیں ہیں اور ساتھ میں ہیں بنی اسرائیل رستہ بند ہو چکا ہے موت سر پہ منڈلاری ہے شکست معین کر دی ہے لوگوں نے اور کہہ دیا ہے ہم پگڑے گئے آج موسیٰ آج ہم پگڑے گئے آخری مرحلہ ہے جنگ کا ایمان اس لیول پر پہنچ چکا ہے سارے در اس ہدایت سے ختم ہو چکے ہیں اللہ میرے ساتھ ہے مجھے ہدایت دے گا رستہ دکھائے گا یقین یہ ہدایت اور قرآن ہے صرف پہلی ملاقات ہے مشن کی ابتداء ہے تربیت کی ابتداء ہے سلسلے کی ابتداء ہے تو موسیٰ علیہ السلام سامدے ازدہ دیکھ کے فاسٹ فورڈ فاسٹ فورڈ کریں کہانی کو ستر ہزار غلیظ ترین فیرون کے جادوگر میدان جنگ میں ایک نبی کو ایک مباہد کو گرانے کے لیے بیٹھے ہیں کھڑے ہیں سیونٹی تھاؤزن میجیشنز ستر ہزار جادوگر کہتے ہیں آپ پھیکیں گے یا پہلے ہم دکھائیں قَالَا بَلَلْقُو تم پھیکو پہلے فَائِذَا حِبَالُهُمْ وَاسِيُّهُمْ تو انہوں نے جو رسیاں اور ڈنڈے پھیکے وہ ان کے سہر کی وجہ سے انہا تسعہ وہ دوننا شروع ہو گئے وہ ستر ہزار جادوگروں نے جو ڈنڈے پھیکے وہ رسی پھیکی وہ اس وقت سہر تخیل ہو گیا تَخَيُّلَ عَلَيْهِ مِنْ سَحْرِهِمْ جادو کی وجہ سے وہ لوگوں کو اور موسیٰ علیہ السلام کو ساپ دکھنا ہے ستر ہزار ساپ ہیں موسیٰ علیہ السلام نے اب بھاگے نہ پیچھے ہڑ گیرا نقطہ ہے لیکن اللہ نے سلسلہ سنانا تھا آگے کہا فَأَوْ جَسَا فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ موسیٰ کے جسم میں ہلکیزی خوف کی لہے دوڑی ہے مگر پیر قائم تھے ستر ہزار آگے جادوگروں کے ساپ تھے موسیٰ جمع رہا اپنے اوپڑ اللہ کی اعتماد پر کھڑا رہا موسیٰ علیہ السلام اور ہم نے کہا لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَلَعَلَا غَلْوَا اور جیت تیری ہوگی درمت پھر فاسٹ فورڈ آخری مقام آگے دریا نیل پیچھے فیرون کی فوجیں اور ساتھ میں ہیں بنی اسرائیل رستہ بند ہو چکا ہے موت سر پہ منڈلاری ہے شکست موئین کر دی ہے لوگوں نے اور کہہ دیا ہے اِنَّا لَمَدْرُقُونَ ہم پگڑے گئے آج موسیٰ آج ہم پگڑے گئے ایمان اس پہلے ازدہا سے لے کے مومن کے اتنی امتحانوں سے گزننے کے بعد اب پہنچ چکا ہے کہ اب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ نہیں کہا لَا تَخَفْ اَسْتُبِلَا تَخَفْ اِنَّكَ مِنِ الْعَمِنِينَ اب یہ نہیں کہا تم امن میں ہو تم جی جا موسیٰ نے خود توحید سنا دی گا علیہ السلام آخری مرحلہ ہے جنگ کا ایمان اس لیول پر پہنچ چکا ہے سارے ڈر اس ہدایت سے ختم ہو چکے ہیں اللہ میرے ساتھ ہے مجھے ہدایت دے گا رستہ دکھائے گا یقین یہ ہدایت اور قرآن ہے صرف یہی قرآن ہے جس سے وہ ہدایت بل سکتی ہے جس سے اللہ نے کہتا فَلَا خَوْفُنَا لَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْذَرُونَ فَلَا يَدِلُّوا وَلَا يَشْقَ کوئی گمرائی نہیں ہوگی کوئی بدبختی نہیں آئے کوئی رسوائی نہیں آئے کوئی غم نہیں ہوگا اور کوئی خوف نہیں ہوگا اللہ کی اس ہدایت کو تھام کے رکھیں اس کو چھوڑ کے زندگی گزارے گا بربادی لازم ہے لازم ہے لازم ہے جزاکم اللہ خیر و آسنین جزا